اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر مقدر کا ستارہ کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سفدہ صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ شینہ مجھے ہرگز اس طرح کی رویے کی امید نہیں تھی اگر یہ ایسا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں جس پر شینہ کہتے ہیں کہ کیا نہیں بتایا میں نے تمہیں ایک ایک پاسیا کہاں کیا تھا کہ یہ رشتہ صحیح نہیں لیکن نہیں تم پر تو صرف اور صرف ہادیہ کا بھوز سوار تھا اب اس لئے جو کچھ پیوران ہے اس کے وجہ صرف اور صرف آپ خود ہیں جس پر سختر کہتا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا نا کہ شادی کے بعد بھی فضان ہادیہ کو اس طرح ظلیل کرے گا تو کبھی بھی میں یہ رشتہ نہ کرتا جس پر شینہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ہر طہن سے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی ایک سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر راضی کہتا ہے کہ کیا بات ہمی آپ کیوں پریشان ہیں جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں جس کا جوان بیٹا جو کہ اپنی ماں کی خواہش ہی پوری نہیں کر رہا آخر کس ماں کی ارمان نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیٹے کی شادی کرے جس پر راضی کہتا ہے کہ پلیز مما مجھ سے اس بات کی ذکر نہ کرے کیونکہ آپ اچھی تہاں سے جانتی ہیں کہ میں ہادیہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جس پر اس کی ماں کہتا ہے کہ بیٹا ہادیہ کا گھر بس چکا ہے تو کیا تم اپنا سارا مستقبیل اور اپنی ساری عمری سے تہاں خراب کر دوگے جس پر آپ دیکھیں گے کہ راضی کہتا ہے کہ امی میں ابھی چاہ کر بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا اس لئے خدا کے لئے آپ مجھے کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور بد کیجئے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آنے والی جو کہ میرے ساتھ کے بھی خوشی نہ رہ سکے اور میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی ایسا ہو یہ سب دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ویڈیو چھلے کی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے